ہیلو جی اسلام علیکم امید ہے آپ سب پیدیا سے ہوں گے الحمدللہ آج ہمارا نوہ رازہ ہے نو روزے ہو گئے ہیں الحمدللہ یہاں پہ کباب بگر رکھیں میں نے فریزے سے نکال کے ٹائم چھ بچ کے فروٹ کٹ کر لیتے ہیں زہرہ میرے پر آپ میں بیٹھے ہوئی یہ ہیلپ کرنے کے لیے اور اب یہ افتاری بگر بناتے ہیں تھوڑے ٹائم رہ گیا جب چھ بچ جاتے تو بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے اور فروٹ بگر کٹ کر کے کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی جو میرے اسبن میں لے کر آئے وہ کیا چیز ہے اور کافی اچھی لگی میرے فرس ٹائم لے کر آئے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ جو بھی میں آپ کو ضرور پتاؤں گی کیونکہ آپ ہماری فیملی میمرز ہیں اور یہاں پہ دیکھیں روٹ کٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ کچھوریاں نگلٹس بگر کچھ فرائی کرتے ہیں بچوں کے لیے اور اب یہ افتاری بگرہ کا الحمدللہ ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی میں دستر خان پر چیزیں لگا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں بھی گولڈنگ تو فیوریڈ ہوتی آپ کو پتہ ہے چارٹ وغیرہ سموزے وغیرہ ہر چیز ہے الحمدللہ اور ابھی ہم روزہ کھول رہے ہیں چلے ہم افتار کھول کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں اور آپ لوگ دعا میں یاد کریے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے کریں آپ لوگ اور دعا میں میری فیملی میری بچوں کو بھی یاد کیا کریں اور ماشاءاللہ کلے کشنا پورا ہو جائے گا الحمدللہ اور آپ لوگ بتائیے گا کمنٹس میں ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں مارے چینل کو دعا میں یاد کیا کریں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے رمضان کیسے جا رہے ہیں اور کون کون مجھے کہاں کہاں سے دیکھتا ہے مطلب کون سے شہر سے اور آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گا انشاءاللہ اور میں نے کہا ویڈیو بے ایڈیٹنگ کر لوں بچے ٹوشن جا چکے تھے خاموشی میں اچھا لگتا ہے ویڈیو بگر ایڈیٹنگ کرنا اور یہاں دیکھیں ہم ساتھ میں کھانا بھی ہم ساتھ میں کھا لیتے ہیں اور افتاری بگر ہم نے کمپلیٹ ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں شوپن بیٹ میں کیا ہے اور یہ میرے عزبن رات کو میرے لے کر آئے تھے مسکان اور زہرہ گئے تھے مامو کے ساتھ یعنی یہ میرے عزبن کے ساتھ اور یہ جے ڈوٹ سے سوٹ لے کر آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے میں نے ابھی تک کھول کے دیکھا نہیں ہے حالی پیکنڈ سے دیکھا تھا اور پورا کھول کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس کلر کا اور کیسا سوٹ ہے اور امید ہے آپ سب کو بھی اچھا لگے گا اچھا لگے تو کمنٹس کریے گا لائک کریے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا آپ سب ہی لیتے ہوں گے جے ڈوٹ سے انشاءاللہ کپڑے وغیرہ اور یہاں دیکھے میں شوپن بیک کھولتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ سوٹ ہے اور اس کو کھول کے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ کیسا ہے اور مطلب اس کے پرنٹ وغیرہ کیا بناوا ہے اور یہ 2 پیس ہے شرٹ اور دوبٹہ سوری اس کے پلازو نہیں ہے پلازو میں لگ سلون کی زیادہ 2 پیس ہوتے ہیں کوئی شرٹ دوبٹہ ہوتا ہے کوئی دوبٹہ اور پلازو ہوتا ہے تو الگ سے پلازو میں لے لوں گی انشاءاللہ اور یہ بہت اچھا لگا مجھے میرے ہزبن پہلی بار لے وہ کنفیوز ہو رہے تھے تو اس لئے اپنی بانجی اور زہرہ کو لے کر گئے تو مسکان اور زہرہ کی پسند کا سوٹ ہے یہ رات میں 12 بجے آئے تھے تو میں نین میں تھی تو میں رکھ دیا صبح مجھے بتایا زہرہ نے ہم آپ کے لئے ممہ گفت لے کر آئے کل میری بڑے تھی دس اپریل تھا دس اپریل کو میری بڑے ہوتی ہے اور اس بار کیک وغیرہ سالی بھیٹ نہیں کیا کیونکہ رمضان وغیرہ تھا اور یاد بھی نہیں تھا سب سے بڑے گرمی بہت ہی اس بار شروع کے روزے تھے تو اس لئے دماغ میں رہا ہی نہیں اور سب نے وشک کی الحمدللہ بانجیوں نے بانجیوں نے نندوں نے امی ابو نے الحمدللہ اتنی دعائیں دیئیں میری امی نے فون پر مجھے بہت ساری دعائیں دی پر دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ سب بڑھو کی اللہ پاک ہم سب خوش رکھیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے حفاظت میں رکھیں امین اور یہاں دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا دیں سٹچ کرواؤں گے انشاءاللہ عید میں اور جب سٹچوں کے آئے گا ابھی بھی آپ کو دکھاؤں گی پہن کے بھی انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی یہ میشیٹ کھول کے آپ کو دکھا دیوں کہ اس کا فرینڈ اینڈ بیک کیسہ ہے ٹھیک ہے یہاں کھولتے ہیں اس کو لون کی شیٹ ہے بہت اچھی ہے بالکل سوفٹ کپڑا ہے کوئی اس میں یعنی کہ مکسنگ کپڑا نہیں ہوتا آپ کو پتہ یہ تو برینڈڈ کپڑے ہوتے ہیں اور ہوتے تھوڑے سے ایکسپینسیز مہنگ ہیں پر یہ ہے کہ ہوتے اچھے ہیں اور یہاں دیکھیں اس کو میں شیٹ کو آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ لب دلے یہ دیکھیں یہ فرینڈ ہے اس کا اور یہ اوپر سے بنے گا یوں جب سکرچ ہوگا انشاءاللہ اور یہ دیکھیں اس کے آگی کا ہے یہ سائٹ پر آستین مگرہ ہے اس کے اور میں بیک سائٹ پر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دامن دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا نرم سب لکل کپڑا ایسا لگتا ہے کہ پہن لو آپ گھرگیوں میں ایسے کپڑے پہننے مچھے رکھتے ہیں اور میں ایت کی شوپنگ پر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جیسے جیسے خریداری کروں گی انشاءاللہ مکمل پوری کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو کسی اچھا سا ویلوگ بنا کے انتظار کریے گا میرے ویلوگ کا اور بچوں کی شوپنگ اپنی شوپنگ انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں دیکھیں سوٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں رات کو نن وغیرہ میری ساری میلے چوکلٹ وغیرہ سب لے کر آئی تھی اور گجری وغیرہ لے کر آئی تھی مستان کہہ رہی تھی امانی جان آپ کے لیے اور بس وہ ٹائم اسے شوٹ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں بنا سکتے کبھی کبھی آپ کو پتا ہے جب سب ہی کٹھے ہوتے ہیں فیملی میں تو پھر ماشاءاللہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ہماری باتوں کا ٹائم اتنا ہوتا ہے کل آئے تھے سب بیٹھے تھے ماشاءاللہ یہی آرہ بجے تا کلام دلہ بہت رونک لگی ہوئی دیگر میں جتوار کا دن تھا آپ کو پتا ہے اور ابھی بچے ٹوشن جا چکے تو میں فرصت میں بیٹھی تھی میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاؤں میری اسپنے کیا یہ دیکھیں دوپٹا اس کا یہ سیفون کا ہے سلک و سیفون فیبرک میکس ہے اور اچھا کپڑا ہے دوپٹا یعنی کہ بہت پیارا لگ رہا ہے اس کو میں پیکو وغیرہ وہ کروا لوں گی انشاءاللہ اس کو چکروا کے پھر آپ کو ضرور بتاؤں گی اور اپنے ہزبن کو میں نے پہلے بھی تینکیو کیا ویڈیوز میں بھی کہتی ہوں زیرا کہ باپا بہت بہت تینکیو بہت اچھا سوٹ ہے مجھے بہت اچھا دل سے اچھا لگا بس چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو دینے والے کی چاہت اور محبت دل دیکھا جاتا ہے اور اتنا وہ گئے میرے لیے اور دو تین گھنٹے وہاں بے بچوں کو گھمایا پھر آیا پھر اس کے بردوئی سے کھانا بھی پارسل لے کر رات میں دعا میں یاد کریے ملتے اچھے سوٹے لوگ میں تب تک کے لیے نافیر